سوی دوستو کو نمسکار جائے ہن منریشنگ آپ سوی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ہندی کے مہتپون پرسنوں پر بات کریں گے دوستو اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو ldc کا اگزام ہے اس میں 160 کوششن آئیں گے 70 کوششن پروپیشنل سے آئیں گے 60 کوششن جنرل اوگران جی کے ریجننگ سے آئیں گے اور تیس کوششن آپ کے ہندی سے آئیں گے لیکن دوستو جو ہندی کا یونٹ سے آپ کو اس کو ہلکے میں نہ لیں اور تیس کوششن کم سمجھ کے اس کی تیاری کم نہ کریں کیونکہ پاس ہونے کے لیے آپ کو تینوں میں ہی پاس ہونا پڑے گا ویسے تو نورملی 45 ہیں لیکن آپ 50 کا تارگیٹ مان لیا آپ پروپیشنل میں 80% لیاتے ہیں 70% آپ جی کے جی ایس میں تو کم چکم 50% جب آپ ہندی میں لائیں گے تب ہی آپ کو علی بھائی ہوں گے ایسا نہ ہو آپ پروپیشنل میں اور جی ایس میں بہت زیادہ محنت کر لیں لیکن ہندی والا آپ کا پارٹ کم جور ہے جائے تو ہندی میں جو بھی بیا کرن ہے یا ہندی سمبندی کچھ مہتپور مہتپور کوششن ہیں ان کو بھی ریویجن کرتے رہے ہیں تو اسی کے کرم میں آج کی ایک ویڈیو ہے جو 40 سے 45 کوششن ہے وہ ہندی کے وہ جو مہتپور مہتپور ہیں یا ہندی کے جو کوششن نورملی ہندی والے اگزام پوچھے جاتے ہیں ان سے سمبندے ہیں پرسن نمبر ایک ہے کس یک کو آدھونک ہندو کبیتہ کا سنگ دوار کہا جاتا ہے تو بھارتے ہندو یک کو دوستوں کہا جاتا ہے پرسن نمبر دو ہے دیویدی یک کے پروت تک کون تھے تو مہمی پرسات دیویدی دیویدی یک کے پروت تک تھے پرسن نمبر تین ہے بھارت کا پہلا سماجیک اپنیاز کون سا مانا جاتا ہے پہلے دیکھو دوستو ابھی آج کی ڈیٹ میں اپنیاز کا اتنا مہتر نہیں ہے لیکن 1960 سے بعد جو اپنیاز تھے اپنیاز ایک سماج کا یا کسی بھی اس پہ ایک جو اپنیاز لکھے جاتے تھے ان کو بہت اچھے سے پڑھا جاتا تھا ان میں ایسا چترن کیا جاتا تھا کہ جو ہے آپ پڑھ کے اس میں ہی کھو جائیں تو ہندی کا جو پہلا سماجیک اپنیاز تھا ہوئے تھا بھاگیا ہوتی پرسن نمبر چار ہے 1950 سے پہلے ہندی قویتہ کس قویتہ کے روپ میں مانی جاتی تھی تو پریوب واد کے روپ میں مانی جاتی تھی پرسن نمبر پانچ ہے بریج بھاچہ کا سربطم کبھی کون ہے تو بریج بھاچہ کے سربطم کبھی سوڑ داس ہے پرسن نمبر چھے ہے آدھ کبھی آدھ کال کے بارے میں ہندی میں کس ساتھ یہ گاود ہے ہوا تو آدھ کال کے بعد جو ہے دوستو بھکتی ساتھ یہ گاود ہے ہوا ہے پرسن نمبر ساتھ ہے نرگن بھکتی جو قویتہ کے پر مک قویتہ ہیں یعنی کہ نرگن کے روپ میں یعنی جو دو روپ ہیں بھگوان کے ایک سگن مانتے ہیں یعنی کہ جس پر کار مورتے کی بوجا کرنا یا وقتی کی طرح بھگوان کا افتار ہوتا ہے اور آکے ہاں پر جو بھی برائی ہیں ان کو دور کرتے ہیں ایک جو پکسیں قویتہ ہیں نرگن مانتے ہیں یعنی کہ بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی عصتت نہیں ہے تو نرگن ہیں یعنی کہ وہ سکتی تو مانتے ہیں کہ کوئی سکتی ہے لیکن ان کا کوئی روپ نہیں ہے تو ایسے سب سے پرمک قویتہ ہیں قویتہ ساتھ پرسن نمبر آٹھ ہے جس کال کو سونی کہا جاتا ہے یہاں پر دوستو ہندی کے بارے میں بات ہو رہی کہ ہندی کا کون سا کال ہے جس کو سونی کہا جاتا ہے جس پرکار کے اگر اتھیاس میں کہا جائے تو اتھیاس کا جو سون کال ہے تو جیسے گفت کال کو کہا جاتا ہے تو اسی پرکار جو ہے ہندی کا سون کال بھکتی کال کو کہا جاتا ہے پرسن نمبر نو ہے ہندی کا آدھیکوی کسے مانا جاتا ہے تو ہندی کا آدھیکوی سویہ بھو کو مانا جاتا ہے پرسن نمبر دس ہے آدھونک کال کا سمیہ کب سے مانا جاتا ہے تو ہندی کا جو آدھونک کال ہے انیس سو ایسوی کے بعد کم مانا جاتا ہے دوستو یہاں پر کچھ سپیلزنگ سے آپ کو لگ رہا ہوگا تھوڑا غلط ہیں لیکن وہ جب کمپورٹر سم جب لیپ ٹوپ سے اس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو کچھ پروبلم سا جاتی ہے اس کو آپ سمجھنے کو شکریں ساتھی دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ ایک ٹیلی گرام پر میں نے چینل بنا رکھا ہے گروپ ہے جس پر لڈی سی کی بہت تیاری کر رہے ہیں دوستو ڈائی سو لوگوں نے جوائن کیا ہے اور اس پہ میں دیکھتا ہوں کافی اچھا ڈسکیسن ہوتا ہے بیچ پیچ میں میں بھی اس میں کچھ آپ کی مہتومن کی چیزیں ڈاؤنلوڈ ڈالتا رہتا ہوں یا پیسٹ کرتا ہوں تو آپ کو کافی پھائدہ ہو سکتا ہے ساتھی جو ویب سائیڈ ہے اس ویب سائیڈ ایک میرا ldcn.com اس پہ بھی آپ ویجٹ کر سکتے ہیں پرسن نمبر گیارہ ہے جیسنکر پرسات کی سب سے رفتankiہ کون سی ہے تو جیسنکر پرسات کی کامہینی ہے پرسن نمبر بارہ ہے بیہاری نے کیا لکھیں ہیں تو بیہاری نے دوہ بھی لکھیں ہیں پرسن نمبر تیرہ ہے قویر کس کی سیشی تھے تو قویر جو تھے رامنند کے سیشیہ تھے پرسن نمبر چودہ ہے پدھموت مہاکیوں کے کون سی بھاسہ میں لکھا گیا ہے تو پد مابض جو محقب دے لکھا گیا دوستو وہ اپنی بھاسا میں لکھا گیا ہے پرشن نمبر پندر ہے چپو کسے کہا جاتا ہے تو گد اور پد مسترچناو کو جو ہے چپو کہا جاتا ہے یعنی جو جس میں گد کا بھی ورن ہو اور پد یعنی گد پد دونوں میں لکھے گئی جو بھاسا ہے اس کو چپو کہا جاتا ہے پرشن نمبر سولہ ہے کالدھر اپنیاز سے کبھی تا کون سے کبھی لکھتے تھے تو کالدھر اپنام سے جو کالدھر کے ایک کبھی ہوئے ہیں اپنام سے وہ کبھی تاہی لکھتے تھے لیکن ان کا اصلی نام کیا تھا جو جس انکر پرشاہ دے پرشن نمبر سترہ ہے رس ندی کس کبھی کا اپنام ہے یعنی کہ ایسے کون سے کبھی ہیں جن کو رس ندی کہا جاتا ہے تو پرتوی سنگ ایسے کبھی تھے جن کو رس ندی کہا جاتا ہے پرشن نمبر اٹھا رہا ہے پریمچند کے ادھورے اپنیاز کا نام ہے تو پریمچند جو ہیں انہوں نے بہت سارے جیسے گودان ایسے ایسے اس سمیے کے اپنیاز لکھے ہیں جس کو بہت ہی زیادہ پرشد ہوئے ہیں بہت لوگوں نے ان کو پڑا ہے لیکن ایک اپنیاز ان کا ایسا تھا جو ادھورہ رہ گیا تو منگل ستروں کا جو اپنیاز تھا ہوا ادھورہ تھا پرشن نمبر انیس ہے ہندی کا سروادک ناٹک کار کون ہیں یعنی کس جو ہندی کے سب سے زیادے پہلے ناٹک لکھی ہیں تو جیسے انکر پرشاد ہیں انہوں نے ہندی کے ان سے پہلے ہی اتنے ناٹک کسی نے نہیں لکھے پرشن نمبر بیس ہے تولسی کرت رامچریت مانس میں کون سی بھاسہ کا پریوک کیا گیا ہے ایک رامچریت مانس آپ نے دیکھ پڑا ہوگا یا آپ نے جب پڑھتے ہیں تو ان کی رجنا میں سنا ہے تو عبدی بھاسہ کی پریوک کیا گیا ہے نہیں رامچریت مانس میں جو عبدی بھاسہ میں لکھی گئی ہے پرشن نمبر بیس ہے ایک آنکی کے جنم جاتا کون ہیں تو دھرمبیر بھارتی جو ہے ایک آنکی کے جنم جاتا مانے جاتے ہیں پرشن نمبر بائیس ہے میرا جو میرا وائی نے کس بھاک سے جو ہے کرشن کی پاس نہ کی آپ جانتے ہیں کہ جس پرکار رادہ کا میرا جو ہے وہ تھی کرشن کی بھکتی میں لین ہو گئی تھی اور ان کو پتی کے روپ میں بہت زیادہ مان لیا تھا جانے کی رادہ کے کرشن تو میرے بھی کرشن اس طرح کے دوہے بھی ہیں تو انہوں نے مادوری اوحاف سے ان کی اپاس نہ کی تھی پرشن نمبر بائیس ہے رامچریت مانس کا پردھان رس کیا ہے تو رامچریت مانس کا پردھان رس شانت رس ہے پرشن نمبر چوبیس ہے سب سے پہلے اپنی آدم کتا ہندی میں کس نے لکھی ہے تو ڈاکٹر آجن پرشن جو ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنی آدم کتا ہندی میں لکھی ہے پرشن نمبر پچیس ہے ہندی کبھی کا پہلا مہا کا بے کونسا مانا جاتا ہے تو ہندی کبھی کا پہلا یہ بہت ہی مہتپن قویشن ہے پرکفی راج آسو کو مانا جاتا ہے پرشن نمبر چوبیس ہے دوستو ہندی کے سوئے پرتم پرکاشت پت کا نام کیا ہے تو جو ہندی کا یہ بھی بہت ہی مہتپن قویشن ہے اور کبھی کبھی ہندی کا جو پرتم پرکاشت پتر کے روپ میں کئی بار پوچھا جاتا ہے اور ویسے بھی اس کے رشیتہ جگل کی صورتے تو ادت مارٹ ڈنڈے جو ہے پہلا پرکاشت پتر تھا ہندی ساتھے کی پرتم کہانی ہے تو اندوبتی جو ہے ہندی ساتھے کی پرتم کہانی ہے پرشن نمبر اٹھائیس ہے آچلک رچنائے کس سے سمبندت ہوتی ہیں تو آچلک جو رچنائے ہوتی ہیں وہ چھتر وشیش سے سمبندت ہوتی ہیں یعنی کی کسی ایک چھت کے اوپر جو رچنائے یا وہاں کے سماجی گراج نیتی یعنی کی ایک چھت کی جو وشیشتہ بتاتی ہیں ان کو آچلک رچنائے کہا جاتا ہے پرشن نمبر 29 ہے پرتوریاز آسو کس کال کی رچنہ ہے تو پرتوریاز آسو دوستو آدھی کال کی رچنہ ہے اور پرشن نمبر 30 ہے ہندی غد کا جنداتا کس کو مانا جاتا ہے تو بھارٹہ ہندو حریچن جی کو جو ہے بھارٹہ غد کا رجتہ مانا جاتا ہے پرشن نمبر 31 ہے کبھی کالیاز کی ابھی غیان سکونتلم کا ہندی نواز کس نے کیا تو یہ بہت اچھا ایک ناٹک ہے اور میسیح چترن برنن کیا گیا ہے تو راجہ لکشمال سنگھ نے جو ہے اس کا ہندی میں عربانتر کیا ہے پرشن نمبر 32 ہے پذ ساتھیہ کو کتنے بھاگوں میں باٹا گیا ہے تو جو پد کا ساتھی ہے اس کو دوستو پندرے بھاگوں میں باٹا گیا ہے پرسن نمبر تیتی سے کبھی نریندر سرما نے راشپتہ مادمہ گاندی کے ندھن سے پرباوید ہو کر کونسی رچنا کی تو انہوں نے رکت چندن کی رچنا کی تھی جس کا نام ہے رکت چندن اور یہ رکت چندن بھی کافی پہمیس ہوئی تھی پرسن نمبر چوتی سے ناٹ کے ساستکارو دوارہ ایمانیہ رس کونسا ہے تو دوستو ایسے اگر دیکھا جائے تو رس کو تو گیارہ مانتے لیکن ایسے دیکھا جائے تو بہت سارے رس ہیں الگ الگ ناٹک کارو نے جو ہے بہت الگ الگ ایک ایک رس کے کئی رس کے نام رکھے ہیں تو جو ناٹے ساستکار ہیں وہ جو ہے ایک جو ویبھتس رس ہے اس کو نہیں مانتے ہیں پرسن نمبر پیتی سے کافی ساست کا پرائیٹم نام کیا ہے تو الانگ کار ساست کافی ساست کا پرائیٹم نام ہے پرسن نمبر چھتیس ہے ریتی سنپردائے کے سنستاپک کون تھے تو آچارہ وامن جو ہے ریتی سنپردائے کے سنستاپک تھے پرسن نمبر چھتیس ہے جو ہنڈی میں کافی ساست کے پرائیٹم آچارے کون تھے پرسن نمبر چھتیس ہے ساتھیہ سادکیس بھاست سے بنا ہے تو ساتھیہ سبح سہیت سبح سے بنا ہے اور سبح سبح س Branch کا مقاص ہوا ہے اور جنم ہوا ہے پرشن نمبر 39 ہے ہندی شادتے میں جیب نہیں شادتے کا آرم کون سے یوق میں مانا جاتا ہے تو ہندی شادتے میں بھی جو جیب نہیں لکھنے کا ساتھیہ سارا آرم وہا یہ بھی بھارتے ہندو حریچند جو یوق ہے یعنی بھارتے ہندو یوق سے ہی مانا جاتا ہے پرشن نمبر 40 ہے ہندی بھاستہ اور شادتے کے لے کہ کون ہے ہندی بھاستہ اور شادتے کے لے کہ سیام سندر español پرشن نمبر 41 ہے کہ من stric ایک سماجک پرانی ہے پونڈ کوئیسٹن ہے تو عرصتو جو تھے ایک مہاندھاشنک ہیں انہوں نے کہا ہے پرسنل نمبر پیالی سے بھاسا کیشے کہتے ہیں تو من اس سے اپنے مانسک ویچاروں کی عوی وقتی کے لیے جو مادیم کا بیوک کرتا ہے یعنی کی جو وقتی کے من میں ویچار آتے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچاتا ہے یا جس کا پہنچانے کے لیے جس کا ایدھی ایج کرتا ہے جن سبدوں کہہ ہوا ہے بھاسا کہلاتی ہے پرسنل نمبر 43 ہے بھاسا سبد کی اتپتی کہاں سے ہوئی تو بھاسا سبد کی اتپتی سنسکت کے بہت دھاسوں سے ہوئی سنسکت کے بھاسا کا سبد جو ہے سنسکت سے ہی آیا ہے پرسنل نمبر چوالی سے سماننے ہیں سب میں ہم بھاسا کو کس طرح سے وقت کریں گے یا کر سکتے ہیں تو بھاسا وہ سادن ہے جس کے دوارہ منفع سے اپنے بھاو یا ویچاروں کو بول کر یا لکھ کر دوسرے تک پہنچاتا ہے یا اس کے ابھی جو پراجتم روپ ہے بھاسا کا اس کو کمنیکیشن کہتے ہیں یعنی کہ جو ویقتی اپنے بھی کچھ بھی اس کے ویچار ہو گیان ہو جانکاری ہو اس کو کسی بھی مادیم سے دوسرے تک پہنچاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے بھاسا ہی ایک ترے کی پرسن نمبر 45 ہے بھاسا کو موٹر طور پر کتنے بھاگوں میں بھاٹا گیا ہے تو بھاسا کو موٹر طور پر دوستو دو بھاگوں میں بھاٹا گیا ہے ایک تو ہوتی ہے لکھت بھاسا ایک ہوتی ہے موٹر بھاسا لیکن جب آپ کمنیکیشن پڑھیں گے تو اس میں تین پارٹ ہو جاتے ہیں اس میں لکھت موٹر اور ایک جو ہے آپ کا بڑی لینگویج بھی سامل کیا جا سکتا ہے جن کو سانگیت بھاسا بولا جاتا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنی ہی کوئسچن تھے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ایک لائک بنتا ہی ہے اور ساتھ ہی دوستو کو بھی شیئر کر دیں چینل کو ابھی تک سبکرائی نہیں کیا تو پلیز سبکرائی کر لیں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی دوالیں میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو آپ کے ایک میری ویب سائٹ ہے آپ اس پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں ڈی سی این ایٹ ایک ڈرم جو ٹوم یہاں پر جو ہے آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائے گا یہ جس پر آپ کو ویڈیو میں آپ سن رہے ہیں تو ویڈیو کا الگ مہت ہے ویب سائٹ پر پڑھنے کا الگ مہت ہے اور ہر چیزی کا اپنا اپنا لگ مہت ہے تو میرا واتسپ نمبر ہے ڈبل اٹ ڈو پھائی ڈیٹو ڈبل ڈبل ڈو ڈن پھائی اس پہ بھی آپ کال اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں کال تو نہیں کرنا تو اب میرا یہ ایک واتسپ نمبر ہے کم ہی کہنا ملکہ واتسپ ہی ڈیوز کرتا ہوں کال کے لیے اتنا نہیں دوستو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو دنے والے